اگر تو آپ لوگ اس گرم موسم میں اس تپشت والے موسم میں اس حبت والے موسم میں اپنی جلد کے ساملے ان کی وجہ سے پریشان ہے تو پھر یہ والا بھی لوگ آپ لوگوں کے لئے ہیں اسلام علیکم میں ڈاپٹر سوحیل اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا فیت بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ لوگ جہاں جہاں بھی ہیں جیدہ جیدہ میں سب پہر وافیت کروں گے اور اللہ تعالیٰ پہ دعا بھی یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے تو سب سے پہلے تو میں یہ ہی کہوں گا کہ اگر آپ میری ویڈیو پہ پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب دار لیں اور ساتھ دیوئے موٹیویشن بیل کو پسکر کر کے میری فیملی کا عیصہ بنے تاکہ جو بھی ٹوٹکا ریمٹی یا کوئی بھی ٹوپک میں آپ لوگوں سے سب سے پہلے آپ لوگ بھی دیکھیں تو چلتے ہیں آجل ٹوپک کی طرف موسم کوئی سا بھی ہوتا ہے اس کے جو اثرات ہوتے ہیں تو سکن کی اوپر آتے ہیں اور ڈریکٹ آتے ہیں اور خاص کر وہ والا جسم کا عیصہ جو ننگا ہوتا ہے کورڈ نہیں ہوتا اس کی اوپر دیادہ سویئر ہوتے ہیں ایسے لوگ جن کی ورکنگ جو ہے وہ کچھ اسٹر ایپ کی ہوتی ہے کہ ان کو ڈل بھی باہر آنا جانا پڑتا ہے سورج کی روشنی کو فیز کرتے ہیں ان کی اوپر دیادہ سویئر ہوتے ہیں تو پھر کچھ ایسی بہنیں بیٹیاں بھی ہوتی ہیں جن کی ورکنگ جو ہوتی ہے وہ زیادہ کچھن کی ہوتی ہے اور کچھن بہت ہی زیادہ تپش والا بہت ہی زیادہ حبت والا وہ ایک ایریا ہوتا ہے تو یہ دونوں ٹائپ کی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس والی پروبلم کو زیادہ فیز کرتے ہیں وہ لوگ جو کچھن میں زیادہ کام کرتے ہیں اور دوسرے وہ لوگ جو ڈیلی باہر آتے اور جاتے ہیں تو اینیوے ہم لوگ اس پروبلم کے لیوشن کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اب ہم نے اس والی پروبلم کو فیز کرتے کرنا ہے یہ کام تو آپ نے یہ کرنا ہے اس کے بعد میں ٹوٹکا دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے جسم کے اندر پانی کی کمی کا خیال اکھنا ہے ایسے لوگ جو جو آرلیڈی ڈی ہائیڈریشن کا شکار رہتے ہیں یعنی جسم کے اندر پانی کی کمی یا کی پروبلم کو فیز کر رہی ہوتے ہیں پانی کی کمی ان کے جسم کے اندر رہے ہی ہوتی ہے ایسے لوگ اس والی پرابلم کا بہت جلد اشکار ہوتے ہیں تو اس کا اپنے خاص خیال رکھنا ہے تو وہ ہوتا تھا نا کہ ہم لوگ لیمن جوس پیتے ہوتے تھے یعنی کہ نمکنچ کن بھی جو ہوتی ہے اس کے بہت زیادہ بینیفیٹ ہوتے ہیں گرم والتوں میں ایک تو یہ کہ آپ کے جسم کو پروپر نیچرل ویٹامین سی جو ہے وہ مل رہا ہے یعنی کہ تھو لیمن جوس آپ کے جسم کو نیچرل ویٹامین سی مل رہا ہے اور دوسرے نمبر کے اوپر اس لیمن جوس کے اندر یعنی کہ اس لیمن پانی کے اندر جو نمک کی مقدار ہے اس کے بھی بینیفیٹ ہوتے ہیں تو وہ اس طرح سے جو آپ جسم کے اندر نمکیات کا لیول جو ہوتا ہے وہ برابر رہتا ہے تو جتنا بھی ہم لوگ پانی پیتے ہیں وہ زیادہ دیر جسم کے اندر سٹور رہتا ہے اور جسم جو ہوتا ہے وہ ڈی ہائیڈریشن کا شکار نہیں ہوتا تو لیمن پانی جو ہوتا ہے وہ آپ نے اس گرم آسم میں پروپر جاوز کا استعمال کرتے رہنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو ٹوٹکا میں آپ لوگوں کو دینے لگا ہوں اس کو آپ نے استعمال کرتے رہنا ہے آپ کو تھوڑی ملتانی مٹی چاہیے ہوگی آپ کے محلے سے یہ آپ کو مل جانی ہے اس کو آپ اچھے سے پیس کے اس کا پورڈر بنا کر کسی بھی ڈیبے میں محفوظ کر لیں ہفتے میں کامل سکم دو سے تین بار آتھ سے سونے سے پہلے تھوڑا سا دھئی لیں تھوڑی سی ملتانی مٹی کا پورڈر لیں دونوں کو اچھے سے آپ لوگ مکس کر لیں کسی بھی چھنی کے اندر ہاتھوں کے اوپر اور چیرے کے اوپر اپلائی کر کے اس میں بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں اور اس سے بعد سے آرے پانی کے ساتھ موں کو دھولیں ہاتھوں کو دھولیں اور آرام سے سو جائیں انشاءاللہ یہ بھی پرابلم سے آپ لوگ محفوظ رہیں گے اپنا رکھیے گا ڈیروں ڈیر خیال اور اپنے سوارے چینل کا بھی مجھے دیں اجازت اللہ حافظ